پاکستان اپنے جغرافیائی مقام کی وجہ سے دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں کافی متنوے اقسام کی جنگلی حیات پائی جاتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان جنگلی حیات کے تحفظ میں بہت پیچھے ہے بہت سے ایسے جانور جو کبھی سرزمین پاکستان میں پائی جاتے تھے اب یہاں سے جنگلی طور پر مکمل ختم ہو چکے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان جانوروں کا ذکر کریں گے جو کبھی پاکستان میں پائی جاتے تھے لیکن اب ناپیدیا مادوم ہو چکے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک ٹائگر ٹائگر بلیوں کے خاندان کا سب سے بڑا رکن ہے جس کی پہچان اس کے جسم پر موجود داریوں سے کی جاتی ہے ٹائگر ایک انتہائی پھرتیلا جانور ہے جو بہت سے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے ایک وقت تھا جب ٹائگر بھی پاکستان کی سرزمین پر پائی جاتا تھا لیکن اب بلا شبہ ٹائگر پاکستان سے ناپید ہو چکا ہے پاکستان کی سرزمین پر انسانوں اور ٹائگروں کا ساتھ لگ بک چار ہزار سال تک رہا انیسوی صدی میں ایک برطانوی زولوجسٹ جے اے میورے نے اپنے سندھ کے جانوروں کی بارے میں لکھی جانوری رپورٹ میں بتایا کہ خیر پور کے علاقے میں اس وقت کافی ٹائگر پائے جاتے تھے سندھ کا آخری ٹائگر ایک مادہ تھی جسے اٹھارہ سو چیسی میں ایک انگریز کرنل میکروائے نے شکار کیا نواب آف بہولپور صادق محمد خان مرہوم اکثر بیان کرتے تھے کہ کیسے ان کے والد مرہوم نے ریاست بہولپور کے اندر تیرہ ٹائگروں کا شکار کیا ان دنوں سندھ کے اندر دریائے سندھ کے آس پاس گناہ جنگل پائے جاتا تھا جو ٹائگروں کی محفوظ پناہ گاہ تھی آج کل ٹائگر انڈیا بنگلہ دیش اور چین سمیت بہت سے دیگر ممالک میں پائے جاتا ہے لیکن پاکستان کی سرزمین سے یہ اب ختم ہو چکا ہے انڈیا میں بھی ٹائگروں کی عبادی تیزی سے کم ہو رہی تھی جس کو بچانے کے لیے انیس سو چھوہتر میں پروجیکٹ ٹائگر شروع کیا گیا جس کی بدولت وہاں ٹائگروں کی عبادی کو استحقام ملا نمبر دو اشیائی ببر شیر ببر شیر اپنی خوبصورتی کے باعث بلیوں کے خاندان میں ایک نمائی مقام رکھتا ہے ببر شیروں میں نر کی گردن کے اطراف موجود بال انہیں تمام شکاری جانوروں سے الگ تھلگ بناتے ہیں ببر شیر کو بلا شبا جنگل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ببر شیروں کی دنیا میں دو اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک قسم افریقی ببر شیر ہے جو بریزم افریقہ کے سوانہ کے گاس کے میدانوں میں پائی جاتا ہے جبکہ دوسری قسم جسے اشیائی ببر شیر کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں پائی جاتی تھی انڈیا میں یہ شیر اب بھی موجود ہے جبکہ سرزمین پاکستان سے جنگلی ببر شیروں کا صفایہ ہو چکا ہے سرزمین پاکستان پر آخری ببر شیر کا ریکارڈ اٹھارہ سو دس میں ملتا ہے اس آخری ببر شیر کو سن کے قریب کوڈ ڈیجی کے علاقے میں گولی ماری گئی مرہوم نواب آف واؤلپور کے مطابق ببر شیروں کا بے درخ شکار انیس فی صدی کے اوائر میں شروع ہوا ببر شیر پاکستان میں دریائے ہکڑا کے کنارے پائی جانے والے کانٹے دار جنگلوں میں پائی جاتے تھے انڈیا میں ایشیائی ببر شیروں کی محفوظ پناہگاہ ریاست گجرات میں واقعہ گیر نیشنل پارک ہے جہاں یہ ببر شیر کافی تعداد میں پھل پھول رہے ہیں اگر دنیا کے تیز ترین جانوروں کا نام لیا جائے تو چیتے کا نام ان میں سرے فیرس نظر آتا ہے چیتہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے باگ سکتا ہے کچھ لوگ چیتے اور تینوے میں فرق نہیں جانتے تینوے درخت پر چڑھ سکتا ہے جبکہ چیتہ نہیں اور اس کے علاوہ چیتے کی کمر تینوے کی نسبت پتلی ہوتی ہے تینوے آج بھی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں پائے جاتا ہے لیکن دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور چیتہ سرزمین پاکستان سے مادم ہو چکا ہے پاکستان کے جنوب مغرب میں واقعہ ایران میں چیتہ اب بھی موجود ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کبھی کبھی اکہ دکہ چیتہ ایران کی سرحد پار کر کے پاکستان آ جاتا ہے لیکن اس بات کی کوئی مصدقہ رپورٹ موجود نہیں اب پاکستان کی جنگلی حیات کی فیرست سے چیتے کا نام نکال دیا گیا ہے دنیا بر میں گینڈے صرف افریقہ اور جنوبی ایشیا میں پائے جاتے ہیں افریقہ میں جو گینڈے پائے جاتے ہیں ان میں دو سینگ ہوتے ہیں جبکہ جنوبی ایشیای گینڈے میں صرف ایک سینگ پائے جاتا ہے اس گینڈے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ذرا بکتر پینا ہوا ہو ایک وقت تھا جب ایک سینگ والا گینڈہ پاکستان میں بھی پائے جاتا تھا لیکن آج یہ پاکستان سے ناپید ہو چکا ہے یہ گینڈہ بھارت اور نیپال کے کچھ نیشنل پارکس میں اب بھی موجود ہے مغل بادشاہ زہیر الدین بابر نے اپنی کتاب تس کے بابری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس نے پندرہ سو پچیس میں پشاور کے علاقے میں گینڈے کا شکار کیا اس وقت پاکستان میں کوئے ہمالیا سے منسلے کافی بڑے رقے پر جنگل پائے جاتے تھے بادیہ سندھ کی قدیم تحضیبوں جیسا کہ مہنجو دڑو اور ہڑپا کے لوگ بھی اس باری بر کم جانور سے واقف تھے ترک سلطنت عثمانیہ کے فرما روا سلطان سلیمان کے ایک ایڈمیرل نے بھی جن کا نام صدی علی تھا یہ گینڈہ پندرہ سو چھپن میں پاکستان میں دریہ سندھ کے قریب دیکھا کہا جاتا ہے کہ جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون میں یہ گینڈے پاکستان سے مکمل ختم ہو گئے کچھ عرصہ قبل نیپال کے بادشاہ نے گینڈوں کا ایک جوڑا پاکستان کو بطور توفہ بجوایا یہ گینڈوں کا جوڑا پنجاب میں لال سواندھرہ نیشنل پارک میں رکھا گیا لیکن اس نے بریٹ نہیں کی اور بریٹ کیے بغیر ہی یہ مر گیا نمبر پانچ انڈین جنگلی گدہ انڈین جنگلی گدہ ایک خوبصورت جانور ہے جو عام گریلو گدوں سے جسامت میں بڑا ہوتا ہے اس کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جبکہ ٹانگیں ہلکے زرد رنگ کی ہوتی ہیں یہ گدہ پاکستان میں سوبہ سندھ میں رند کچھ کے علاقے میں پائے جاتا تھا رند کچھ کا علاقہ ظلہ تھرپارکر کی تحصیل نگر پارکر بریب واقع ہے جنگلی گدے پہلے پہل سندھ اور بلوچستان کے کافی علاقوں میں پائے جاتے تھے لیکن انیس سو ساٹھ تک یہ صرف رند کچھ کے علاقے تک محدود ہو گئے انیس سو ساٹھ کے اندازے کے مطابق پاکستان میں ان کی کل آبادی بیس کے قریب تھی رند کچھ کا علاقہ کئی دفعہ پاکستان اور بارت کے درمیان جنگی کشم کشم میں فوجوں کا برکز رہا جس کی وجہ سے یہ تعداد مزید کم ہو گئی اب حال یہ ہے کہ پچھلے بیس سالوں سے پاکستان میں اس کی موجودگی کے بارے میں کوئی مسدقہ اطلاع موجود نہیں اس لئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جنگلی گدے پاکستان کی حدود سے ختم ہو گئے ہیں البتہ بارت میں ان کی کافی تعداد موجود ہیں بارہ سنگہ ہرنوں کی ایک خوبصورت نو ہے جس کے سنگوں میں بہت سی شاخیں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے یہ اپنی خوبصورتی میں ایک بے مثال ہرن ہے ایک وقت تھا جب بارہ سنگہ صوبہ سنگ میں دریسن کے آس پاس پائے جانے والے گنے جنگلات میں پائے جاتا تھا اٹھارہ سو ترینوے کی ایک رپورٹ کے مطابق بارہ سنگہ سنگ کے زلہ روڑی کے شمال اور سکھر میں وافر مقدار میں موجود تھا ایک اندازے کے مطابق بارہ سنگوں کا پاکستانی حدود سے انیس سو کی دہائی میں صفایہ ہو گیا اس کی بنیادی وجہ شکار اور دریسن کے آس پاس پائے جانے والے جنگلات کی کٹائی بٹائی جاتی ہے انڈیا میں بارہ سنگہ اب بھی چند مقامات پر پائے جاتا ہے اب یہ دنیا میں صرف انڈیا میں ہی باقی رہ گیا ہے انیس سو چانوے کی ایک سروے کے مطابق درائی راوی کے کنارے بارت کی سرد کے قریب کچھ بارہ سنگے اب بھی پائے جاتے ہیں جو کسی شخص نے اپنی ذاتی جنگلی حیات کی پناہ گاہ میں پالے ہوئے ہیں لیکن یہ جنگلی طور پر پاکستان کی حدود سے ختم ہو چکے ہیں نمبر ساتھ سرخ ہرن یا ہنگول سرخ ہرن بھی ہرنوں کی ایک خوبصورت نو ہے جس کے سنگ بھی بارہ سنگے کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں سرخ ہرن کی برے سخیر میں پائے جانے والی قسم یورپی ہرن سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے سرخ ہرن پاکستان میں آزاد کشمیر کے علاقے میں پائے جاتا تھا کچھ رپورٹس کے مطابق یہ ہرن آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان آتے جاتے رہتے تھے کنٹرول لائن پر بار لگنے کے بعد ان کی نکل و حمل ختم ہو گئی اور یہ آزاد کشمیر والی طرف سے ختم ہو گئے اس وقت سرخ ہرن پاکستان کی حدود سے ختم ہو چکا ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کے کچھ مقامات میں یہ اب بھی پائے جاتا ہے نمبر آٹھ گڑیال گڑیال تمام مگر مچوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے تمام مگر مچوں میں گڑیال کی تھوٹنی سب سے لمبی ہوتی ہے بالغ نرو میں ناک کے نتنوں کے ترمیان ایک اگری ہوئی ساخت ہوتی ہے جو بارت اور پاکستان کے ایک مشہور برطن یعنی گڑے سے مشابیت رکھتی ہے اسی مناسبت سے اس مگر مچ کو گڑیال بھی کہتے ہیں گڑیال پاکستان کے شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں یہ چار دریاؤں میں پائے جاتے تھے پاکستان میں دریائے سن، بارت میں دریائے گنگا اور دریائے مہانڈی جبکہ بنگلہ دیش میں دریائے برہم کتر میں ان کی عبادیہ موجود تھی بارت اور بنگلہ دیش میں گڑیال اب بھی موجود ہیں لیکن پاکستان سے یہ ناپید ہو چکے ہیں حالانکہ ان کی پاکستان میں موجودگی کا اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن ان دعویوں میں بہت کم سچائی ہوتی ہے اب بھی گڑیال کو پاکستان سے ناپید جانوروں کی لسٹ میں باقائدگی سے شامل نہیں کیا گیا لیکن عملی طور پر اب گڑیال پاکستان میں دیکھ پانا بہت مشکل ہے دوستو جنگلی جانور اور پرندے ہمارے محول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہیں ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل میں سارے مر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اسی طرح کی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ